جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آزربیجان میں اگر آپ ایز ای سٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریال مینٹور گروپ ہے یہ سٹوڈنٹ پیکج کتنے کا دے رہا ہے اور سال میں کب کب ایڈمیشن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایز ای سٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں آزربیجان میں تو آپ کا منتلی ایکسپنس کیا ہو سکتا ہے اور آپ پارٹ ٹائم کون سا کام کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ ٹی آر سی کو آپ بعد میں بزنس ٹی آر سی یا پروپرٹی ریزیڈنس میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو آپ کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب ہم دیں اور جو سوال ہے ڈاکٹر اسمان صاحب نے ایز یوزول لکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ایک سوال پوچھیں گے اور اگر آپ کے پاس حمد ہے اور حوصلہ ہے تو یہ ویڈیو دیفینیٹلی ہماری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے لیے یہ یوزول ہے تو آپ اسے ہم تک ضرور دیکھیں اور جو ایز سوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو آگے فاورٹ بھی کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس میں اگر ہم بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے اور آپ کی عمر چاہے پینتالیس سال کے قریب بھی ہے اس کے لیے کوئی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے سٹیڈی گیپ کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ لینگویج کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی جو ہے فردر کسی بھی کورس میں داخلہ لے کر اس کو اکسٹینڈ کر سکتے ہیں جی اسمان صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے اور آپ کے جو سوالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ سوڈنٹس آپ سے وقتاً فوقاً سارے سوال پوچھتے رہتے ہیں جی ظاہر ہے جی پھر ظاہر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو گائٹ کرتے ہیں جی جی تو کچھ سوالات تھے پھر میں نے کہا آپ سے دوبارہ یہ جو ہے اس پر کر لی جائے جی جا کہ جو کنفیوجن ہے اور بھی جو ہے وہ دور ہو جی سم دوستوں کی جی پہلا پسن آپ سے مجھے کرنا ہے کہ سرکاری یونیورسٹی اور پرائیوری یونیورسٹی میں داخلے کب شروع ہوتے ہیں جی اس کو تھوڑا سکسٹین کرنا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے وہ سستی یونیورسٹی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو گورنمنٹ کی فیس جو ہے نو سو ڈالر سے بارہ سو ڈالر تک ہوتی ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہو تیرہ چودہ سو ڈالر تک چلی جائے گی لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بارہ سو سے پندرہ سو کے اندر جو ہے ایڈمیشن پوسیبل ہے اتنا گورنمنٹ یونیورسٹی کا لیکن اگر ہم بات کریں پرائیویٹ یونیورسٹی تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں یہی جو لائنگویج کورس ہے وہ آلموسٹ تین ہزار ڈالر سے پینتی سو ڈالر تک ہو رہا ہوتا ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں راؤنڈ دے یئر ایڈمیشن ہو رہے ہیں پورا سال ہو جاتے ہیں لائنگویج کورس میں لیکن سرکاری یونیورسٹی میں سال میں دو دفعہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیپٹمبر سیشن ہوتا ہے اور ایک جینوری سیشن ہوتا ہے تو اس کی تیاری بھی اس حساب سے آپ نے کچھ عرصہ پہلے کرنا ہوتی ہے دوسرا میرا قصہ نہ پڑا ہے اور کافی لوگوں نے اس کو جو ہے تقرار کی ہے کہ سٹوڈنٹ کو کتنی دیر پہلے اپنا پروسس شروع کر لینا چاہیے یہ آلموسٹ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سیپٹمبر سیشن میں داخلہ لینا ہے تو آپ کا پروسس کم از کم ایک مہینہ پہلے شروع ہو جانا چاہیے جس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن اٹیس کروانے ہیں مثلا میٹرک یا ایف ایسی کے جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے منیسیو فارن افیر سے اٹیس کروانا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ریجسٹریشن کروانا ہے کیونکہ کسی بھی یونیورسٹی میں جو نمبر اف سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے سٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں مثلا انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں سری لنکا سے آ رہے ہیں اور باقی کنٹریز تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ تھے تو ساری دنیا سے سٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا پھر ایڈمیشن کا پروسس اگر پچیس لوگ ان کو ریکوائیڈ ہے ایک کلاس کے لیے یا فرض کریں کہ چار کلاسیں چار سیشن ہیں تو ان کو دو سو سٹوڈنٹ چاہیے یا پانچ سو چاہیے مثلا ایک یونیورسٹی کو سو ڈیڑھ سو دو سو چاہیے ہر یونیورسٹی کے اپنی لیمٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر کیونکہ آل اوگر دی ورڈ ہے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ پہلے آئے پہلے پائیں کی بیس پر فرس کم فرس ریزرم تو وہ اس بیس پر ہوتے ہیں تو اگر جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ ہوگا اسی کا ہم پھر آگے ایڈمیشن پروسس کریں گے اور اس کے لیے سیٹ ریزرم کریں گے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا جب یونیورسٹی میں داخلہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں تو وہ لیمٹڈ ٹائم ہوتا ہے مثلا میکسیمم ایک مہینے کا ٹائم ہوگا تو ہمیں یہ ہے کہ اس سے پندرہ بیس دن پہلے ہمارے پاس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنے سٹوڈنٹس ہیں ہم نے کتنی سیٹیں ریزرم کر لیں تاکہ پھر ان کا یونیورسٹی میں پھر ہم ایڈمیشن کروا سکیں اس سے پھر آفر لیٹر ہوتا ہے وہ یونیورسٹی سے لینا ہوتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ کو سینڈ کرنا ہے اور پھر سٹوڈنٹ کا ایڈوکیشن ویزا نکالنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ٹائم ریکوائیڈ ہے تین دن تو ورکنگ ڈے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اور پھر سات دن کا گیپ ہوتا ہے ٹریول کرنے کا تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم بیٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سبتمبر میں داخلہ لینا ہے تو ایک مہینہ پہلے آپ جو ہے تیاری مکمل کریں اور اگر آپ نے جینوری میں لینا ہے تو اسی طرح سے دسمبر میں آپ اپنی تیاری مکمل پندرہ یا بیس دسمبر تک آپ اپنا جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے ہمارے ساتھ اگر آپ نے ہم سے سروس لے لی ہیں تو مکمل کروانے اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے سارا پروسس بتایا ہوا ہے کہ آپ سٹڈی ان آزربائی جان سائٹ پہ جا کے خود بھی کر سکتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ یہ ہے کہ وہ پروسس نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں ہر جگہ پر یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کے جو پروسس کرتے ہیں اور اس میں دیفنیٹلی انہوں نے انڈر ڈی ٹیبل کچھ پیسے لینا ہوتے ہیں تاکہ وہ سیٹیں ریزور ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی فرشتیں نہیں رہتے جیسے پاکستان میں میڈیکل سیٹیں لینے کے لیے آپ کو دو تین پانچ دس لاکھ تک دینا پڑتا ہے اسی طرح انجیننگ میں داخلے کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں اس طرح یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے سٹڈیٹس آ رہے ہیں تو جو ایڈمیشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ سو ڈالر دو سو ڈالر کی ڈیمانڈ آپ سے کرتا ہے اور انہوں نے وہ لینے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں اگر آپ خود بھی جائیں گے تو یہ پروسس سے آپ کو گزرنا پڑے گا دوسرا ہم یہ بڑا خاص کر دیکھ رہے تھے کہ لوگ پریشان تھے کہ ہمیں جو ہے وہ امیگریشن جو ہے وہ روک رہی ہے تو اس میں یعنی اب روک رہی ہے یہ کیا لا اپ چینج ہوئے پہلے تو وہ ایسا کوئی ایشو نہیں میں سوچتا رہے تھے سبھی لوگ امیگریشن روک رہی ہے مثلا اس پورے سوال کو آپ کلیر کریں کیوں روک رہی ہے کیا آپ کے پاس آفر لیٹر نہیں آپ اپنے سوال کو ذرا گوھر سے دیکھیں کہ اگر آپ ایسے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کس یونیورسٹی میں آپ کا ہوا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مثلا آفر لیٹر ہونا ضروری آپ کے پاس کہ فلان یونیورسٹی میں یہ میرا آفر لیٹر ہے ویڈاؤٹ آفر لیٹر آپ پاکستان سے ہی آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے تو افیشلی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک تو آپ ایڈوکیشن ویزا پر آئیں کیٹیگری ویزا ٹوریسٹ نہیں ہونی چاہیے بیزنس نہیں ہونی چاہیے اور باقی جو ہے وہ کیٹیگریز نہیں ایڈوکیشن ویزا کیٹیگری ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات آپ کے پاس یونیورسٹی کا آفر لیٹر ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے آپ کی ٹکٹز آیا ہو سکتی ہے اور آپ بلیک لسٹ بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا کوسن میں رہی ہے کہ سٹوڈنٹ ادھر رہ کر کون کون سا کام کر سکتا ہے جی سٹوڈنٹ یہاں پہ رہ کر آپ دیکھیں کہ آپ پارٹ ٹائم ٹیکسی چلا سکتے ہیں آپ کسی بھی بندے کے ساتھ ایز ای فری لانسر کام کر سکتے ہیں کوئی دو گھنٹے چار گھنٹے آپ کوئی بھی سرسز دے سکتے ہیں ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ آئی ٹی سے رلیٹری سرسز ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے یا کوئی آپ کو اگر ٹیکنیکل سکیل آپ کے پاس ہے پرچ کریں آپ موبائل رپیرنگ اچھی کر لیتے ہیں پرچ کریں کمپیوٹر رپیرنگ اچھی کر لیتے ہیں یا کوئی بھی ٹیکنیکل سکیل آپ کے پاس ہے تو آپ اسے یوٹلائز کر کے اپنا پارٹ ٹائم میں کسی بھی شاپ کے ساتھ ٹیکنیکل لوگوں کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا دو چار گھنٹے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لینگویج بیریئر ہے آپ کو آتے ہی زبان نہیں آتی ہوگی تو ٹیکنیکل سکیل تو یہ ہے کہ یہ موبائل آپ کو دیا آپ اسے رپیر کر کے دے دیں یہ لیپ ٹوپ آپ کو دیا یا آپ رپیر کر کے دے دیں یا واشنگ مشین رپیر کر دیں اے سی سروس کر دیں یا آپ کو الیکٹریشن کا کام جانتے ہیں وہ کر دیں یا آپ ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کر سکتے ہیں تو یہ جو ٹیکنیکل سکیلز ہیں یہ آپ کو آتی ہیں تو آپ کا بیٹر سروائیول پاسیبل اور پارٹ ٹائم آپ اپنی کلاس کے بعد کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ایک سال سٹوڈنٹ ٹی آر سے لینے کے بعد دوسرے سال بھی سٹوڈنٹ ٹی آر سے مل جاتی ہے دیکھیں آپ چاہے دس سال تک سٹوڈنٹ ٹی آر سے لیتے رہیں بیس سال تک لیتے رہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک کورس کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے دوسرے کورس میں ایڈمیشن لینا ہے تو جب تک یونیورسٹری آپ کو ایڈمیشن دے رہی ہے مثلا فرش کریں آپ نے آزربائی جانی لینگویج میں اس سال لیا ایڈمیشن اگلے سال یہ آپ کو دوبارہ تو یہ کورس نہیں نگرنا آپ کو پھر رشیل لینگویج میں ایڈمیشن لیں گے اور تیسرے سال ہو سکتا ہے آپ کوئی اور یونیورسٹی کی کسی ڈگری میں پرپریٹری لیول پر آپ چار سال کی ڈگری میں یا دو سال کی ڈگری میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یونیورسٹی میں جب تک ایڈمیشن ملتا رہے گا آپ سے دس سال لیتے رہے اور آپ اپنے کورس بدلتے رہے تو آپ ایز ایسٹوڈنٹ رہ سکتے ہیں یہ ایک رہنے کا ایک آپ بہانہ کہنے اور اپنا لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو بندہ ایک سال سوڈنٹ کے طور پر رہ کر اپنے آپ کو ایز بیزنس یا پرپرٹی یا دوسرے میں کنورٹ نہیں کر سکتا یا میکسیمم دو سال تو اس کو اس سے زیادہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے جو دو سال میں اپنی قسمت نہیں بدل سکتا وہ آگے مزید کیا کرے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اپنے نام کی گاڑی خرید کر چلا سکتا ہے جی ڈیفنیلی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے نام پہ گاڑی لے سکتا ہے اور ایز ای ٹیکسی اگر چلانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے درائیونگ لائسنس یہاں کا لینا ہوگا اور وہ اس کو ایز ای ٹیکسی چلا سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری کمپنی جو ہے یہ ہم ہمارے جو دیفرنٹ انویسٹرز ہیں ان کی گاڑیاں مینج کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ پارٹ ٹائم ایز ای ٹیکسی ڈرائیور بھی کام کر سکتا ہے اور ایز ای ٹور آپریٹر جو گاڑیاں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں فیملیز کو لوگوں کو دوسرے شہروں پر وزٹ کرواتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایز ای جو ہے وہ رینٹے کار کے طور پر یا ٹور آپریشنز میں ہمارے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے اور ایز ای ٹور گائیڈ بھی کام کر سکتا ہے اگلا میرے سوال ہے سٹوڈنٹ بینک سے لیز گاڑی بھی لے سکتا ہے ایسا بھی ممکن ہے نہیں لیز بینک سے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس کا دوریشن زیادہ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں یہ کیونکہ آپ کے پاس سورس آف انکم آپ نے افیشل شو کرنا ہوتا ہے تو وہ تو صرف آپ کے پاس پہلے پرامپرٹی گائیڈیڈنس ہے تو آپ کر سکتے دلکل ٹھیک ہے آپ کی کمپنی جو ریال منٹور ہے اس میں آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں جب وہ ادھر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں ارجس کر سکتے ہیں یا ان کو فیسلیٹیٹ کیا کر سکتے ہیں جی اسمان صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہم سے پیکج لے رہا ہے ریال منٹور گروپ اگر پیکج دے رہا ہے تو ہم جو بھی ہوگا جس طرح سے بھی ہوگا اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کی کمیٹمنٹ ہماری کمیٹمنٹ سٹوڈنٹ کے لیے اتنی ہے کہ ہم نے ان کو شروع میں گھر سے لے کر ان کا آفر لیٹر ان کے لیے لینا ہے ایڈوکیشن ویزا لینا ہے ائرپورٹ سے پیک اینڈ راپ کرنا ہے اس کے بعد یونیورسٹی ویزٹ کروانا ہے اس کے بعد اس کی جو ڈاکومنٹ سے جس میں ٹائٹل ڈیڈ آ جاتی ہے کپچہ آ جاتا ہے رہائش کے ڈاکومنٹ ہے یعنی اس کی ٹی آر سی کے لیے جو پورا پروسس ہے سٹوڈنٹ ٹی آر سی کے لیے وہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے میڈیکل کے حوالے سے جو ہے ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹ کروانے ہیں اس پورے کام میں اے ٹو زیٹ سٹوڈنٹ کو جب اس کے ہاتھ میں ٹی آر سی آ جاتی ہے تب تک ہم اس کے ساتھ سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس کو سروس دیتے رہتے ہیں اور یہ پورا پیکج ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس کے اندر یہ ساری سروسی شامل ہے اس کا جو پاکستان سے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر سٹوڈنٹ ٹی آر سی ملنے تک کی ساری سروسی اب اس کے اندر کیا شامل نہیں ہے یعنی کہ جو اس نے کھانا کھانا ہے وہ ہم نے نہیں دینا وہ خود ہی اپنا رینج کرے گا خود ہی پکائے گا یا لے گا کھانا اس میں شامل نہیں ہے اس میں رہائش بھی شامل نہیں ہے وہ رہائش کا کرایا ہم ارینج کرنے میں ہیلپ کر دیں گے سستی رہائش جہاں پر سٹوڈنٹ رہ رہے ہیں لیکن وہ منتھلی انکم جو رینٹل ہے وہ اس کا منتھلی کرایا وہ خود ہی پے کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ہے اس کا وہ میڈیکل کا جو ایکسپنس ہے وہ اس نے خود دینا ہے تو رہائش یعنی اللہ نہ کرے کہ وہ بیمار ہوتا ہے میڈیکل ہے اس کا اپنا رہائش کا ہم نہیں کرے یعنی ارینج کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں لیکن اس کی جگہ پر کرایا ہم نے نہیں دینا اس کے ساتھ جو میڈیکل ہے وہ ہم نے نہیں اس کا پے کرنا وہ اس کا خود ہے اس کے ساتھ کھانا کھانا رہائش ٹرانسپورٹ اور میڈیکل لیکن اس کے علاوہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پروسیسنگ اس کی یعنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ویزا اس کو ایڈمیشن ویزا آفر لیٹر بیجنا ائرپورٹ سے ریسیب کرنا آگے یونیورسٹی لے جا کر اس کو بھی سارے پروسس کو آگے یونیورسٹی کی فی پے کرنا امیگریشن کے سارے جو پوری فائل تیار کر کے یونیورسٹی کو دینا اور وہ پھر آگے جائے یہ ہمارا لائر کرے گا یہ سارا کام ہمارے پاس ایک پوری لیگل ٹیم ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں تو وہ جو پوری ٹیم ہے یہ کام کر رہے گا اور اس کو جب تک ٹی آر سی مل نہیں جاتی تب تک یہ ہماری سارویسز اس کو آمیلیبل ہیں لیکن میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں گا کہ اس میں کھانا رہائش ٹرانسپورٹ اور میڈیکل یہ چاروں چیزیں شامل نہیں ہیں یہ اس نے اپنی خود ہی کرنی ہے جو کسی بھی سٹوڈنٹ کی نارمل اگر ہم کہیں دو سو ڈالر پر منت ہو جاتا ہے دوسرا ازمہی ہے کہ آپ نے جو پیکیج لان کی ہے وہ ذرا بتا دیں کتنا پیکیج میں نے بریفلی تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساری سرفسز ہیں لیکن کاسٹ جو اگر سرکاری یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشن کروا کے دے رہے ہیں تو وہ دو ہزار ڈالر کا ہم پیکیج دے رہے ہیں جس میں دو سو ڈالر آپ نے شروع میں ریجسٹریشن کروانی ہے پاکستان میں اور اس میں ہم آپ کو آفر لیٹر بھیجیں گے اور آپ کو جو ہے ہماری کمپنی کی طرف سے آئے گی تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم کروا کے سیٹ بک کروا کے یعنی یونیورسٹی میں سیٹ بک کروا کے آپ کو ہم نے آفر لیٹر بھیج دیا اور ایڈوکیشن ویزا بھیج دیا اٹھارہ سو ڈالر جب آپ یہاں پر پہنچیں گے آزربائی جان میں تب آپ نے پی کرنا ہے جس میں آپ کے جو یونیورسٹی کی فی شامل ہے ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کے سرفس چارجز ہیں اور جو ہم آپ کو ساری سرفسز دے رہے ہیں جس میں کوپچہ ویارہ آ جاتا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹ کے ٹیسٹیشن کروا وہ ساری چیزیں ٹرانسلیشن یعنی سارا کچھ اس میں اے ٹو زیٹ اس پرانسس کے حوالے سے تو وہ دو ہزار کا ہے دو سو آپ نے پہلے ایڈا ٹائم آف ریجسٹریشن پاکستان میں پی کرنا ہے اٹھارہ سو ڈالر آپ نے یہاں پی کرنا ہے آج یہ ڈیٹھ ہے غالباً گیارہ ٹیارہ دسمبر ہے تو ہم نے آپ نے ہی پھر لانچ کیا بتا دیا ہے کہ سبی کو یہ میکسیمم بیس دسمبر تک سرکاری جو جو یونیورسٹریز ہیں ان کے لیے بیس دسمبر تک ہم پیکج دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہوگا راؤنڈ دیئر چلتا ہے اس کے بعد یہی جو دو ہزار والا پیکج ہے سیم سرفسز کے ساتھ تین ہزار سے پینتی سو کی رینج میں آجاتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر وہ پرائیوٹ یونیورسٹریز میں ایڈویشن ہوتے ہیں تو یہ جو اگر آپ نے دو ہزار والا پیکج لینا ہے تو بیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ جو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیئے ہوئے ہیں اس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ میں از سٹوڈنٹ آنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی سروسز لینا چاہتا ہوں اور میں ریجسٹرڈ ہونا چاہتا ہوں تو بیس دسمبر سے پہلے اگر آپ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ کو دو ہزار میں یہ پیکج ملے گا اس کے بعد تین ہزار سے پینتی سو ڈالر میں یہ پیکج ملے گا دوسرا ہمارا کوئسن ہے کہ کیا سٹوڈنٹ آئر سی لینے کے بعد اس کا ٹائٹل تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹ آئر سی جب آپ نے لی ہے تو سٹوڈنٹ آئر سی کا ڈیوریشن ایک سال ہے منیموم نو سے دس مہینے ہوتا ہے کورس میں ڈیپینڈ کرتا ہے دس مہینے یا سال کی ٹی آر سی ملتی ہے اب جب آپ کا سال کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو سال تو یہ ہی ٹائٹل کے ساتھ ہے اب اس دوران اگر آپ اپنا بزنس سیٹ اپ بنا لیتے ہیں آپ اپنا کوئی بزنس ریجسٹریشن کر لیتے ہیں یا آپ اپنا گھر خرید لیتے ہیں اس دوران تو آپ بزنس ریزیڈنس میں نیکسٹ ٹائم آپ بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک مہینہ پہلے آپ نے ری اپلائی کرنا ہوتا ہے ختم ہونے سے ایک مہینہ پہلے تو جب آپ دوسری دفعہ اپلائی کریں گے تو آپ از اپ بزنس ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں یا از اپ پراپرٹی ریزیڈنس اگر آپ نے بزنس سیٹ اپ بنا لیا ہے تو آپ بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر خرید لیا ہے تو آپ اسے پراپرٹی ریزیڈنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دونوں کام نہیں کیے تو آپ سٹوڈنٹ ریزیڈنس ہی دوبارہ کسی کورس میں داخلہ لے کر دوبارہ سے سارا پروسس کر کے سٹوڈنٹ ریزیڈنس ہی لے سکتے ہیں کیا جاتے ہیں کیا سٹوڈنٹ ٹی آر سی پر اپنی فیملی رکھ سکتا ہے جی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بتائیں لینگویج کورس جو ہوتا ہے شورٹ ڈیوریشن کے لیے مدد نو مینے دس مینے یہ ایک سال کا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جو لینگویج کورس ہوتے ہیں اس میں فیملی کو اکوموڈیٹ نہیں گیا ہے تو کیونکہ یہ شورٹ ڈیوریشن کنسیلر کیا ہے اگر آپ دو سال یا چار سال کے لیے کسی بھی کورس میں اٹمیشن لیتے ہیں تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ تب آپ اپنی فیملی کو ساتھ رکھیں تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ دس مہینے یا ایک سال کا کورس لے رہے ہیں تو اس میں فیملی کو اکوموڈیٹ کرنے کے اور پھر یہ لینگویج کورس ہے اگر آپ انجیننگ ڈگری میں لے رہے ہیں داخلہ یا پھر آپ میڈیکل میں لے رہے ہیں یا پھر دو سال یا چار سال کی کسی بھی کورس میں داخلہ لے رہے ہیں کپیٹل موجود ہو دیکھیں کپیٹل موجود ہے وہ رکھنا چاہے تو وہ ایکسٹر پھر یونیورسٹی سے ریکویسٹ کر کے تو وہ کیونکہ پروسیسنگ یونیورسٹی نہیں کروانا ہوتی ہے تو کچھ یونیورسٹی اس کو پروسس کرتی ہے کچھ نہیں کرتی تو وہ اور ریکویسٹ اس کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگیا بس ٹھیک ہے جی یہ بس ہم نے کچھ کورسن اس طرح کی ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اب بھی اس پہ جو ہیں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ بھی کیسے ہوگا کام لاب ہوگا جی جی میں اس میں لاسٹ میں سمیرائز کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ایز ای سٹوڈنٹ آنا ہے آزربائی جان میں تو سرکاری یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی دونوں میں آپ ایڈمیشن لے کر لینگویج کورس میں اگر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایج زیادہ ہے تیس سال چالیس سال پینتالیس سال تو آپ ایڈمیشن لے کر لینگویج کورس میں داخلہ لے کر ایز ای سٹوڈنٹ آ سکتے ہیں اور پارٹ ٹائم آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایز ای فری لانسر آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اوفیشلی آپ کے ساتھ جاب کا ایگریمنٹ تو نہیں ہوگا لیکن ایز ای فری لانسر آپ جاب کر سکتے ہیں اور ارننگ کر کے آپ سروائب کر سکتے ہیں تو اگر آپ بیس دسمبر سے پہلے داخلہ لیتے ہیں یا ریجسٹر ہوتے ہیں تو یہ پیکج دو ہزار ڈالر میں ہم دے رہے ہیں اگر بیس دسمبر کے بعد آتے ہیں تو جو بھی پیکج ہوگا تین ہزار سے پینتی سو ڈالر میں ہوگا تو اگر آپ ایز ای سٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب اور میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں نمبرز ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں ٹائٹل کے اوپر بھی نمبرز دیئے ہوئے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کمیٹڈ اور ریل سرفسز دے اور جو سبز باغ ہیں وہ نہیں دکھائیں ہم نے کوئی آپ کے ساتھ ایسا وعدہ نہیں کیا کہ ہم آزربائی جان میں آپ کو جاب دلائیں گے ہم آزربائی جان میں آپ کے لئے کوئی ایسا کریں گے کہ آپ جو ہے مطلب بہت سی چیزیں آپ آ رہے ہیں اپنی رسک منجمنٹ کریں اپنا پلان کریں آپ کے باس بجٹ کتنا ہے ہم آپ کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں ایز ای ٹیم فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایجنٹ نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں ہم آپ کو یورپ بھیجیں گے کینیڈا بھیجیں گے امریکہ بھیجیں گے ہم آپ کو جو ہے وہ یہاں سے یا پھر آپ کو کوئی جاب پرمنٹ لگوا دیں گے تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہم نہیں کر دیں میں صرف بزنسز سروسز پروائیڈ کر رہا تھا لیکن عثمان صاحب نے کہا کہ سٹوڈنٹس کو بھی فیسلٹیٹ کریں تو ہم نے یہ سٹوڈنٹ کی فیسلٹیٹیشن کے لیے یہ کام شروع کیا ہے ایک پرسن مجھے آپ سے ایرلاس میں کرنا ہے ہمارے خواتین جو ہے پاکستان کی وہ مجھے کافی جو ہے وہ پروچ کر رہی ہیں پوچھ رہی ہیں اگر وہ اکیلے کئیوں کی پروبلمز ہیں کہ جن کے بھائی نہیں ہیں صرف بہنیں ہیں ان میں سے کوئی آنا چاہے تو ہم ان کے لیے کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ادھر ان کے پاس کیپیٹل ہو یا کام ہو ادھر ان کے لیے سروائیو کرنا یا ادھر رہنا لینگویج کے حوالے سے کیا ممکن ہے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں بہت سے لوگوں کے فیملیز کے حوالے سے ایشیوز ہوتے ہیں اور ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیسلیٹیٹ کریں لوگوں کو اگر آپ ہماری جو بہنیں ہیں جو بھی وومنز ہیں لڑکیا ہیں ان کی اگر ایڈوکیشن میٹرک یا اس سے زیادہ ہے تو وہ سٹوڈنٹ میں ایڈمیشن لے کر لینگویج کورس میں آگے سپوس کریں کہ ان کو بیوٹیشن وغیرہ کا یا بیوٹی پارلر کا بہت اچھا کام ہے یا اگر ان کو مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھا یا کوئی ان کے پاس سکیل ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر کے ایسے فریلانسر تو یہاں پر عورتوں کی سکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہنڈر پرسنٹ آرٹس کیور ہے یعنی یہاں پر ریپ کیسز نہیں ہے یہاں پر سڑک پہ جاتی ہے لڑکیوں کو نہیں چھیڑا جاتا یہاں پر عورت جو ہے اس کی بہت زیادہ رسلت ہے یہ ایک مسلم کنٹری ہے اور یہاں پر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ عورت رات کو دو بجے بھی جا رہی ہے تو کوئی مرد یا کوئی بھی بندہ اس کو تنگ نہیں کر سکتا یہ یہاں کے رول بہت سٹرک پر اس حوالے سے تو جو عورتیں ہیں وہ یہاں پر ہنڈر پرسنٹ مطلب میں یہ کہوں گا لندن نیو یارک یا ٹرکی استمبول سے بھی زیادہ یہاں پر عورتیں بہت زیادہ سکیورٹ ہیں تو اگر وہ اکیلی بھی ہیں تو وہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان بندے کے اندر ہوتا ہے اگر آپ خود برے ہیں تو پھر کوئی بھی دنیا آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا زبردستی یہاں پر نہیں کرنے والا اور نہ ہی ہوگا but as a student آپ آ سکتے ہیں اور آپ اپنا جو ہے یہاں پر پھر دیکھتے ہوئے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے کوئی small business آپ شروع کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو بھی ہم facilitate کرنا چاہیں آپ کو import export کرنا چاہتے ہیں کوئی beauty parlor بنانا چاہتے ہیں کوئی retail shop بنانا چاہتے ہیں کوئی hostel management کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو facilitate کریں گے انشاءاللہ logistic sport برپور ضرور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ